بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا واقعہ ایک کافر عورت کا ہے جسے صورت فاتحہ پر بہت یقین تھا عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا ایک مرتبہ اس نے سنا کہ مولک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے صورت الفاتحہ جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں اس میں اب عقیدے کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے صورت الفاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے صورت الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ جب بھی یہ صورت پڑتی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سبار دیتا یہ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے مہا کا رو رو کر برا حال تھا اور شہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ وہ صورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفاہ ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاتا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے صورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاتا ہی نہیں تھا اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے نراز ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے پچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے موز سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بلکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کی اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لئے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کٹا تھا اس کے ڈانٹ سے وہ بچا تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچو نے اس کو کٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں تم توڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہہرام مچ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاکوں تک آ گئی وہ عورت کرزدار ہو کر رہ گئی وہ بہت پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں صورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے صورت فاتحہ پڑھنے لگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوش خبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارہ نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارہ بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ سورت فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی یہ سورت کو مانتی ہیں وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے نظر پڑھیں گے اورباً موسیقی